آج ہم سٹڈی کریں گے لائف سائیکل آف ہن کے بارے میں یعنی کہ مرگی کے لائف سائیکل کو ڈسکس کریں گے ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آئے ہیں جس میں ہم دیکھ رہی ہیں ہن کا لائف سائیکل جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ ایک مرگی جو ہے وہ انڈی دیتی ہے اس میں سے چوزیں نکلتے ہیں چوزیں بڑے ہوتی ہیں اور بڑے ہو کے ہم دیکھتے ہیں کہ مرگی بنتی ہے یا مرگا بنتا ہے اور مرگی دوبارہ سے انڈی دیتی ہے تو یہ کیا ہے ایک سائیکل سا چل رہا ہے اس لئے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ لائف سائیکل آف ہن ہے اور اگر ہم ہن کے لائف سائیکل کو دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تین سٹیجز میں یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تھری سٹیجز میں ان سٹیجز کو ون بائی ون ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے اگر ہم فرس سٹیج کی بات کر لیں تو فرس سٹیج کیا ہوتی ہے جس میں ایگ سے چک بنتی ہے جو چوزا ہے اسے چک کہا جاتا ہے تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جب مرگی انڈے دیتی ہے یعنی کہ ایگ لے کرتی ہے تو یہاں پر ہم ساتھ میں لکھ لیتے ہیں کہ ہن جب ایگ لے کرتی ہے انڈے دیتی ہے تو انڈے دینے کے بعد وہ تقریباً جو ہے وہ اکیس دن تک ان انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے اور جب اکیس دن گزر جاتے ہیں جسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے لکھ رہی ہیں کہ جب آفٹر ٹوئنٹی ون ڈیز کیا ہوتا ہے ان انڈوں میں سے جسے اس تصویر میں بھی ہم دیکھ رہی ہیں کہ چوزے نکلتے ہیں انڈا جو ہے وہ ٹوٹتا ہے تو اس لئے ہم یہاں پر اپنے سامنے لکھیں گے کہ ایگ بریک انڈ چک کمز آؤٹ جسے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیا ہے یہ پہلی سٹیج ہے جس میں جب انڈا جو ہے وہ ٹوٹتا ہے تو اس میں سے چوزہ نکلتا ہے لیکن یہ کب ہوتا ہے جب مرگی انڈوں کے اوپر اکیس دن بیٹھتی ہے تو اکیس دن کے بعد ان انڈوں میں سے جو ہیں وہ چوزے نکلتے ہیں جسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ تو ہے پہلی سٹیج اب اگر ہم دوسری سٹیج کی بات کریں کہ دوسری سٹیج جو ہے جس میں چیک سوری چک سے ہین بنتی ہے یعنی کہ مرگی بنتی ہے تو جسی یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں یہ والی ہم نے بات کی تھی کہ یہ کونسی ہے یہ پہلی سٹیج ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ دوسری سٹیج ہے دوسری سٹیج جس میں ہم کہتے ہیں کہ جو چک ہے یعنی کہ جو چوزہ ہے وہ تقریباً تقریباً جو ہے وہ نوے دن لیتا ہے اور نوے دن کے بعد جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہو گیا ہے اب وہ ایڈلٹ ہو گیا ہے یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑا ہو گیا ہے اب ہم اسے چوزہ نہیں کہتے اب ہم اسے چک نہیں کہتے بلکہ ہم دیکھتے ہیں جسے اس تصویر میں بھی دیکھ رہی ہیں کہ وہ بڑا ہو گیا ہے اور بڑا ہو کہ یا تو یہ مرگا بن جاتا ہے اور یا پھر یہ کیا بن جاتی ہے مرگی کو کہتے ہیں ہن اور اگر مرگی کی بات کی جائے کہ مرگے کو کیا کہا جاتا ہے تو مرگے کو کہا جاتا ہے روسٹر تو یہاں پر ہم اپنے سامنے لکھ بھی لیتے ہیں کہ جب ایڈلٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ جو چوزہ ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو بڑا ہونے کے بعد وہ یا تو مرگا بن جاتا ہے جیسے یہاں اس تصویر میں دیکھتے ہیں یا پھر مرگی اور اس کے بعد آتی ہے تھرڈ سٹیج جس میں ہم کہتے ہیں کہ اب جب وہ کمپلیٹ ایک مرگی بن چکی ہے یعنی کہ چوزے سے اب کیا ہو گیا ہے بڑا ہو کہ وہ چوزہ اب مکمل ایک مرگی بن گیا ہے تو پھر وہ کیا ہوگا کہ یہ مرگی جو ہے وہ اب ایگ لے کرنا شروع کر دے گی یعنی کہ انڈے دینا شروع کر دے گی تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں کہ جو ایڈلٹ ہن ہوتی ہے وہ ایگ لے کرتی ہے یعنی کہ انڈے دیتی ہے اور پھر جب وہ انڈے دے گی اور ان انڈوں کے اوپر وہ اکیس دن کے لیے بیٹھے گی تو دوبارہ سے کیا ہوگا ان میں سے چوزے نکلیں گے تو اس طرح سے یہ سائیکل جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ جو پہلی سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ جب مرگی جو ہے وہ انڈے دیتی ہے اس کے اوپر اکیس دن بیٹھتی ہے تو اس میں سے جو چوزے نکلتے ہیں تو چوزے جب نکلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے وہ فرسٹیج ہے پھر جو چکس ہیں یعنی کہ جو چوزے ہیں جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں وہ ایڈلٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بڑے ہو گئے ہیں تو ان میں سے کچھ چوزے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ مرگے بن جاتے ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اور کچھ کیا ہے وہ مرگی بن جائے گی اب یہ جو مرگی ہے جب یہ پوری ہمیں جب اس طرح سے نظر آتی ہے یہ بلکل بڑی ہو گئی ہے اب ہم اسے کہتے ہیں یہ کیا ہے ایڈلٹ ہے یعنی کہ بڑی ہوگی ہے تو اب یہ کیا کرے گی اب یہ ایگ لے کرنا شروع کرے گی یعنی کہ انڈے دینا شروع کرے گی تو یہ جو ہے جس میں ہم کہہ رہیں کہ یہ ایگ لے کرتی ہے انڈے دیتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ سٹیج ہے کیونکہ جب یہ ایگ لے کرے گی انڈے دے گی تو پھر کیا ہوگا کہ دوبارہ سے یہ مرگی اکیس دن کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرگی جو انڈے دے رہی ہے وہ اکیس دن کے لیے انڈوں کے اوپر بیٹھے تو پھر کیا ہوتا ہے اس میں سے چک یعنی کہ چوزہ نکلتا ہے اور اس طرح سے یہ پورا سائیکل چلتا جاتا ہے جسے کہ لائف سائیکل آف ہن کہا جاتا ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا لائف سائیکل آف ہن کے بارے میں